السلام علیکم جیو ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں آج آپ کے لئے بہت زبردستی گوشت کی ریسپی لکھئے ہیں جسے بہت کم لوگ جانتے یا بناتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی آنچ اون کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر دیتے ہیں اپنا فیورٹ ککر اور اس میں ڈالیں گے ایک لوگ کے قریب چھوٹا گوشت جو بکل ساتھ سترہ سا ہے اور اس گوشت کو ڈالنے کے بعد پہلے ہم اسے میڈیم آنچ میں اتنا پکائیں گے کہ اس کا جو اپنا پانی ہے وہ گوشت ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے اس کا پورا پروسس میں نے لاسٹ ویڈیو پہ اپروڑ کیا تھا اس کا لنک میں نے آئی بٹن پہ لگا دیا ہے آپ کلک کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جیسے پانی خوش ہوگا تو آپ نے ایک لیٹر کے قریب پانی اس کے اندرے ڈالنا ہے دو سوری ایک پیاس دنیانے سیز کر لینا ہے اسے اچھی طرح پانی تھوڑے سے پانی میں ڈال کے بلینڈ کر دینا ہے دو ٹیماتر لینے ہیں اور اسے بھی پانی میں ڈال کے بلینڈ کر دینا ہے اس کا مکسچر بھی اپنے اس کے اندر ڈال دینا ہے نیکسٹ آپ نے تین سے چار آدھ سبس مرچے لینی ہے اسے بھی تھوڑے سے پانی میں ڈال کے بلینڈ کر دینا ہے یہ تمام پروسس کمپلیٹ ہو رہا ہے تو جب تک آپ کیا کریں میری چینل کا اگر نہیں آیا تو سبسکرائب کرلیں ویڈیو چلے کے تو لائک کریں یہاں پہ ہمیں آدھا چائے کا چمچ آدھا پورٹ آ رہی ہیں آپ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آدھا چائے کا چمچ ہی میری نیسل پورٹر کا استعمال کیا ہے بس جسٹ کوکر کو بند کر لیں گے اور اسے اتنی چیٹی چلنے کے بعد اتنی دیر تک پکائیں گے کہ اسے 35 مرٹ تک جا جب تک سف گوش مارا گل جائیں زیادہ نہیں کلانا زیادہ اس کا حلوہ اس ٹائپ نہیں بنانا پس ہم نے اتنا بنانا ہے کہ گوش گل جائے اور سیٹی اس ٹرم تر نہیں اتاریں جب تک سیٹی خود با خود بننا ہو جب تیس منٹ ہو چکے تو میں نے آنچ بند کر لی تھی اور سیٹی چلتی رہی چلتی جب جب کلکل ہو گئی پھر میں نے سیٹی ہٹائی اور بسم اللہ حمال الرحیم الحمدللہ میرے مطابق جو ہے وہ گوش جو ہے وہ ٹینڈر ہو چکا ہے پک چکا ہے یہ دیکھیں جی میں نے آپ کو دکھا دیا بلکل گوش پک چکا ہے اور یہ بلکل حلوہ ٹائپ نہیں بننا اب ہم نے آنچ دوبارہ آن کرنی ہے اور اسے اتنا پرکانہ ہے کہ پانی جو ہے وہ بلکل خوش ہو جائے جب تک پانی خوش ہوتا ہے تو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے ریسپی اچھ لگ رہی ہے تو لائک تو کر دیجئے اس سے میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اب الحمدللہ جو ہے پانی بلکل خوش ہو چکا ہے ہم نے اسے ایک بول میں ڈالنا ہے اس میں میں نے دو امڈی کی چٹنو چمچ چٹنی ڈالی ہے چائی کی آدھا چائی کا چمچ میں اس میں چیلی پوڑر ڈال رہی ہوں اور آدھا چائی کا چمچ ہی میں نے جھوکہ دھنیا لیا اسے میں کرش کر کے اپنی ہاتھوں سے ڈال رہی ہے اگر آپ چیلی پوڑر جیسے آدھا ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اور آدھا چائے کا چمچ ہی آپ نے ٹبلیک پپر ڈال دینا ہے اور اس میں ایٹ کرنا ہے میدہ میدہ اتنا ایٹ کرنا ہے کہ آپ کی تمام جو بوٹیاں کا مکچر ہے وہ سمبل ہو جائے آپ نے پہلے دو چمچ مدالا ہے پھر میں مزید داروں گی تک اتنا میں میدہ ڈالوں گی کہ تمام کی تمام جو بوٹیاں ہیں وہ اسمبل ہو جائیں اس میں جو مکچر ہم نے ڈالا ہے وہ اسمبل ہو جائے تکہ علیہ دا علیہ دا نہ لگے تو میں نے مزید استعمال کیا ہے میدے کا آپ نے اسے اتنا ہی میدہ ڈالتے رہنا ہے جب تک یہ میٹے میں جو ہمارا مکچر ہے وہ بوٹیوں پر نہ لگ جائیں جلدی جلدی سے میں اسے مکس کر لیتی ہوں جب یہ مکس ہو جائے گا تو آپ نے ایک بوٹی اٹھانی ہے اور اس کے اندر جو ہے تمام کا تمام مکسر جو ہے وہ لگا لینا ہے لگانے کے بعد آپ نے اسے گرم آئل میں فرائے کر لینا ہے یہ پروسس بہت مزے کا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ اس کو فرائے کر کے پیش کریں گے لائٹ گولڈن اور ساتھ دار گولڈن اس میں یہ کہیں بار بی کیو کا ٹیسٹ آجاتا ہے اور جو لوگ گوش کھانے سے بھاگتے ہیں وہ اس طرح کی ڈش ضرور بنائے اپنے گھر میں وہ ضرور بچے جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں کیونکہ آج کے بچے جو ہیں فرائے چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ کے سامنے یہ ریسپی ریڈی شینڈی ہو چکی ہے اس کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں بلیک پیپر بھی ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ چارڈ مسالہ ڈال ہوئے ہیں اگر آپ کو چارڈ مسالہ نہیں ہے تو آپ بلیک پیپر کے استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ریسپی اور یہ ویڈیو اچھی لگے گئے تو ایک لائک کیجئے گا نیکس ریسٹ اجازت ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ